دوستو کار خریدنا ہر ایک آدمی کا سپنا ہوتا ہے کئی لوگ تو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی کار کا دھیان رکھتے ہیں لیکن کئی ایسے کروڑ پتی بھی ہیں جو رولز رویس جیسی مہنگی کاروں کو ماترے کھلونا سمجھتے ہیں اور کچھ دن کھیلنے کے بعد انہیں کہیں فیک بھی دیتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسی ہی دنیا کی سب سے مہنگی کاریں جنہیں ان کے مالک دوارہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو چلیے بینہ وقت گواہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ٹوم والمارٹ سلم ناب کے اس شخص کو اس کے پیرنٹس نے انیس سو پچپن میں مرسیڈیز بینز تھری تھاؤزن ایس سل کار گفٹ کی یہ کار کافی زیادہ شاندار تھی اس انسان نے اس کار کو کئی سالوں تک چلایا پھر جب یہ کار تھوڑی خراب ہونے لگی تو ٹوم نے اسے اپنے گیراج میں لاکر پارک کر دیا اور پھر ٹوم نے اس کار کی طرح مڑ کر بھی نہیں دیکھا یہاں یہ کار اس گیراج میں اگرے چاریس سالوں تک پڑی سٹ رہی تھی کار کے چاروں طرح بہت زیادہ کواڑے کھٹھا ہو گیا تھا پھر چاریس سالوں کے بعد جب ٹوم بھوڑے ہو گئے تو اس کار کو نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ مرسیڈیز کا کافی ریئر موڈل بھی تھا جس کے چلتے اس کار کو ریشٹور کروا کے بیچنے کا فینسلا کیا گیا کار ریشٹور ہونے کے بعد اسے اوکشن میں بیچ دیا جائے گا تب اس کی قیمت 1 ملین ڈولر تک ہونے کی آشنکہ ہے رویلز ایک ایسی کار ہے جس کی لگزری کمفرٹ اور سٹیٹس کی وجہ سے ہر عرب پتی انسان اسے خریدنا چاہتا ہے لیکن ایک کروڑ پتی انسان بھی اسے آسانی سے نہیں خرید سکتا کیونکہ ایک رویلز کئی کروڑوں کی ہوتی ہے تو ایسی گاڑی کو ایسے ہی پڑا چھوڑ دینا کافی بڑی بات ہے پر کچھ عرب پتی ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ رویلز شیلور شیڈو ممبائی میں ایک جگہ پر بڑی بڑی سڑ رہی ہے اس رویلز رویلز کا اونر لندن میں رہتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ کار جس کے گھر میں کھڑی ہے وہ ہونٹیڈ ہے یعنی بھوتیا ہے اس لئے اس نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اگر یہ گاڑی آپ کو مل جائے تو آپ اسے لینا چاہیں گے کمنٹس کر کے جرور بتانا نمبر تھری دوستو برنی دیش کے رچ رولر وہاں کے سلطان حسن ال بولکیاہ جن کا کارس کلیکشن دیکھ کر آپ کے ہونش اڑ جائیں گے ان کا کار کلیکشن بہت زیادہ انسینی ہے ان کے پاس رولز رویس فراری مرسیڈیز بینز جیگوار جیسی لگ بگ ہر لگزری اور مہنگی کارس موجود ہیں یہ کارس ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں اب اتنی کارس کو نہ ہی ایک جگہ پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا صحیح سے مینٹیننس کیا جا سکتا ہے اس لئے بہت سی کارس بہت سی بلڈنگز میں پڑی پڑی سڑ رہی ہے ایک کار کلیکٹر مائیکل شیہان کے مطابق انہوں نے ایک ایسی بلڈنگ کا دورہ کیا جہاں سلطان کی بہت سی کار کھڑی تھی پر بلڈنگ کا یہ محول کارس کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ بلڈنگ میں ایسی نہیں لگی ہوئی تھی اور کافی زیادہ گرمی کی وجہ سے بہت سی کار خراب ہو رہی تھی ایون گرمی بہت زیادہ پڑھنے پر ان کے پارٹس بھی دھیرے دھیرے پگھل رہے تھے مائیکل شیہان کے مطابق انہوں نے ایک رولز رویس کار دیکھی جن کی سٹیرنگ گرمی کے وجہ سے پگھل پگھل کر سیٹ پر دھیرے دھیرے گر رہی تھی دوستو پتہ نہیں دوبائی کے لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہے یا پھر وہ ان کی قدر کرنا نہیں جانتے کیونکہ دوبائی میں ایک شخص بی ایم ڈیو جیسی کار کو ایسا ہی کھڑا کر کے چلا گیا اور پھر کبھی لوڈ کر نہیں آیا دوستو یہ کار دنیا بھر کے کار لوڈرز کی ڈریم کار ہے جس کی سپیڈ اور ڈیجائن کا کوئی جواب نہیں ہے اور دوستو اسے خریدنا سب کے بس کی بات نہیں ہے لیکن دوستو دوبائی کی ایک پارکنگ لوڈ کی یہ کار کوئی ہونڈا سٹی یا ورنہ نہیں ہے بلکہ دو کروڑ کی بی ایم ڈیو ایم سکس ہے جسے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے دوستو وہاں کے لوگوں کو یہ کار ایسی حالت میں دیکھ کر کافی برا لگا اس لئے انہوں نے اپنا فریشٹیشن نکالنے کے لیے اس کار کی کانچ میں پلیز واش میں لکھ دیا دوستو اگر آپ کسی دوسرے دش میں ہے تو وہاں کے رولز کو ماننا آپ کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے اور خاص کر دوبائی میں دوبائی کے قانون کے حساب سے اگر آپ چیک کیا ادھار پر کوئی کار لیتے ہیں اور چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے بات کرتے ہیں 1.1 ملین کی قیمت والی فراری اینزو کی جسے ایک بریٹیش ناغرک اپنے بھگتان نہیں کر پانے اور جیل سے بچنے کے لیے فراری اینزو کو دوبائی ائرپورٹ پر ہی چھوڑ کر چلا گیا کبار کی طرح دھول کھا رہی اس کار کے نہ تو مالک کا پولیس کو پتا چلا اور نہ ہی اس کے ریجسٹریشن نمبر کی جانکاری حاصل ہوئی